دوستو کرکٹ کا کھیل پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اس کھیل میں دونوں ٹیمیں اپنی جیت کے لیے دل و جان لگا دیتی ہے اور ان ٹیموں کے کھلاڑی میدان پر خون پسینہ بہا دیتے ہیں لیکن جیت صرف اس کی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیای کرکٹ کی دس ایسی انٹیلیجنٹ ایفٹ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے نمبر وان جوز بٹلر وسیز سری لنکن سپینر دوستو یہ ویڈیو کلپ سری لنکا اور انگلینڈ کے ون ڈے میچ کا ہے جب سری لنکن سپینر کو اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جوز بٹلر بولر کے آنے سے پہلے بار بار کریز سے نکر رہے تھے سری لنکن سپینر پہلی دفعہ انہیں وارننگ دے چکے تھے لیکن جب دوسری بار جوز بٹلر نے وہی غلطی کی تو بولر نے اس کی بیلز اڑا دیں اور اسے واپس گراؤنڈ کے باہر جانا پڑا سری لنکن سپینر کی ذہانت کو دے کر سب ہی حیران ہو گئے اور بیٹس مین کو بھی یقین نہ ہوا کہ میں آؤٹ ہو چکا ہوں نمبر ٹو مہندر سنگھ دونی اگر دنیا کے ذہین ترین کرکٹرز کی بات ہو تو مہندر سنگھ دونی کا نام کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو انڈیا کو دوہزر گیارہ کا عالمی کپ چیمپینز ٹروفی اور دوہزر سات کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جتوا چکے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزر سات میں دیکھا گیا جب پاکستان فائنل میچ جیتنے کے بہت قریب تھا تب ہی مہندر سنگھ دونی نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اچانک شری شاند کو اپنے قریب بلا لیا کیونکہ مہندر سنگھ دونی بیٹس مین کا مائنڈ ریڈ کرنے کے ماہر ہیں اور پھر وہی ہوا جس کا ڈار تھا مصباوالحق نے اچانک وکٹ چھوڑ کر وکٹ کیپر کے اوپر سے شورٹ کھلی لیکن وہاں شری شاند اچانک فیلڈ کے لیے پہنچ چکے تھے اور مصبا ان کے ہاتھوں آؤٹ ہو کر پاکستان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئے لیکن اس میں سارا کمال مہندر سنگھ دونی کا تھا جنہوں نے مصبا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہاں فیلڈر ہے نمبر تھری روی چندرن ایشوین یہ کلپ اسٹیلیا اور سری لنکا کے ونڈے میچ کا ہے جب سری لنکان بیٹس مین تھرمانے بار بار کری سے باہر نکر رہے تھے اور 196 کے سکور پر جب سری لنکا کے چار بیٹس مین آؤٹ ہو چکے تھے تو ایشوین کے گین کروانے سے پہلے ایک بار پھر تھرمانے کری سے باہر نکلے لیکن ایشوین نے نہایت چلاکی کے ساتھ بیلز گرا کر انہیں آؤٹ کر دیا اس کے بعد بیٹس مین اور امپائر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے نمبر فور مرلی کارتھک یہ ویڈیو کلپ انگلینڈ کونٹی کرکٹ کا ہے جہاں مرلی کارتھک کو اپنی چلاکی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا دراصل بیٹس مین الیکس بیرو بار بار کری سے باہر نکل رہے تھے یہ بات مرلی کے مائن میں تھی کہ اگر اس بار نکلے تو اسے گرونڈ سے باہر جانا پڑے گا پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا جب مرلی بال کرانے کے لیے آئے تو ایک دفعہ پھر الیکس بیرو کری سے باہر نکل چکے تھے تب ہی مرلی نے ان کی بیلز گرا کر انہیں آؤٹ کر دیا نمبر فائف دوستو یہ کلپ انڈیا اور سعود افریقہ کے میچ کا ہے جب کپل دیو کو شدید حصے میں دیکھا گیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب کپل دیو بولنگ کے لیے آتے تھے تو نون سٹرائکر بیٹس مین کپل دیو کی بال کروانے سے پہلے ہی کری سے باہر نکل جاتے تھے اس بیٹس مین کا نام پیٹر کرسٹن تھا یہ بار بار اپنی غلطی دورا رہے تھے لیکن چوتھی بار کپل دیو نے دیکھا کہ پیٹر کری سے باہر نکل چکے ہیں اور انہوں نے بیلز گرا کر انہیں آؤٹ کر دیا اور شدید لفظی گولہ باری بھی کی دوستو اگر آپ گھر بیٹھ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بینری اوپشن کا انتخاب کیجئے اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جتنے چاہے پیسے کمائیں یہ کاروبار دنیا بار میں قانونی طور پر کیا جاتا ہے آپ بھی ایک ہزار روپے سے شروع کر سکتی ہیں تفصیل کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اگر آپ میرا لنک استعمال کریں گے تو آپ کو اضافی بونس بھی ملے گا نمبر سکس نور احمد دوستو یہ ویڈیو کلپ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹو تھوزن نائنٹین کا ہے جب افغانستان کے نور احمد کی شاتر بازی دیکھنے کو ملی دراصل اس میچ میں پاکستان جیت کے بہت قریب تھا پاکستانی بیٹسمن کاسم بار بار بولر کے آنے سے پہلے قریب سے باہر نکر رہے تھے جس پر افغانی سپنر نور احمد نے انہیں دیکھا اور آوڈ کر دیا نمبر سیون دوستو یہ میچ کوئی انٹرنیشنل نہیں ہے لیکن اس بیٹسمن کو آوڈ ہوتے ہوئے دے کر مزہ آپ کو بھی آئے گا نمبر ایٹ ویسٹ انڈین بولر دوستو یہ ویڈیو کلپ زمباوے اور ویسٹ انڈیز کے ونڈے میچ کا ہے جو ورلڈ کم میں کھیلا گیا زمباوے کو میچ جیتنے کے لیے آخری اور میں صرف تین رنز کی ضرورت تھی اور اس کے نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن اچانک ویسٹ انڈین بولر نے اپنے دماغ کو لڑایا اور نون سٹائکر پر کھڑے بیٹسمن کو کریز سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر آؤٹ کر دیا یہ جیت اس بولر کے دماغ کی تھی ورنہ ویسٹ انڈیز یہ میچ ہار چکا تھا نمبر نائن روی چندرن ایشوین دوستو جب روی چندرن ایشوین بولنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کا دماغ نائنٹی نائن پرسنٹ کام کرتا ہے یعنی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بار اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے یہ نون سٹائکر پر کھڑے بیٹسمنوں کو آؤٹ کر چکے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آئی پی آل میں دیکھا گیا جب انہوں نے جوز بٹلر کو کریز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور اسے پتا چلے بغیر آؤٹ کر دیا یہ ضروری نہیں کہ اچھی ٹیموں میں ہی انٹیلیجنٹ کریکٹرز ہوں کیونکہ ایک ذہانت کا واقعہ امان کی ٹیم میں بھی دیکھنے کو ملا جب امانی سپنر نے نیدر لینڈ کے بیٹسمن کو اپنی شاتر بازی سے آؤٹ کر دیا یہ ویڈیو کلپ بڑے بڑے کریکٹرز کو چکا دینے کے لیے کافی تھا موسیقی 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 دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی